بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ایمیل ہے عظیم خان بس مجھے عظیم خان نظر آ رہا ہے نیچے لکھا ہوا ہے شکریہ آپ کے رپلائے کا انتظار رہے گا بھئی عظیم خان صاحب آپ کا ایمیل ہی نہیں نظر آ رہا ہے اس میں اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایمیل کیے تھے اس کو واپس سے آپ نے فوروڈ کیا وہ آپ نے فوروڈ کرنے کے بعد صرف آپ کا شکریہ آپ کے رپلائے کا انتظار رہے گا اتنا مجھے نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ نے ایک مرتبہ ایمیل کر دیئے تھے اس کو بار بار فارورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے یہاں پہ ہر ایمیل کو ہم پروپر چیک کرتے ہیں پورے ذمہ داری کے ساتھ میں اسی لئے ہم مسائل ایمیل پہ مانگاتے ہیں اب آپ نے کیا بھیجے کچھ بھی نہ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں صرف اتنا نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری طرف سے آپ کو آٹو ریپلائی یعنی جو ایمیل ہماری طرف سے آپ کو جاتا ہے کہ بھئی آپ کا شکریہ جزاک اللہ آپ نے ہم کو مسئلہ پوچھے اور ہم آپ کا جو جواب ہے وہ یوٹیوب کے اوپر دیں گے جو ہم بھیجتے ہیں آٹو ریپلائی ہمارا آپ نے واپس سے وہی ہم کو ریپلائی کیا اور اس میں لکھا شکریہ آپ کے ریپلائی کا انتظار رہے گا اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی دیکھنے ہی رہا ہے یہاں پہ اور آپ کا نام دیکھ رہا ہے عظیم خان اب آپ پتہ نہیں کہا کہ خان صاحب ہے لیکن میری درخواست ہے آپ سے بھی اور جتنے مسئلہ پوچھنے والے وہ پروپر ایک مرتبہ ایمیل کرے اس کو اور واپس سے ریپلائی کرنے کی اس کو فارورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ ایمیل کا سسٹم ایسا ہوتا ہے سارے ایمیلز وہ پروپر ہوتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جب میرے پاس وقت ہوتا ہے میں خالی رہتا ہوں تو جو جواب دیے جا چکے ہیں میں ویسے بھی ایمیلز کو چیک کرتے رہتا ہوں ان میں سے کوئی ایمیل جو ہے وہ باقی تو نہیں رہا تو اس کے لئے بھائی آپ نے کیوں ریپلائی کیے آپ نے کیوں فارورٹ کیے تو یہ فارورٹ ریپلائی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کا جواب آپ کو نہیں مل جاتا اب آپ نے جو ریپلائی کیے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں صرف اتنا ہے شکریہ آپ کے ریپلائی کا انتظار رہے گا بس اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمارا ریپلائی کا انتظار تھا ہم نے ریپلائی دے دئیے اللہ تعالیٰ آفیت کا معاملہ فرمائیں